بسم اللہ الرحمن الرحیم ازاد کشمیر کی علاقہ نارڈ سے آپ پیر دروق شریف کی سب سے اونچی پہاڑی کا خوبصورت نظارہ کر سکتے ہیں جہاں پر پیر دروق شریف نے وسیلہ کیا ہے تھرار جاتے ہوئے راستے کا حسی منظر تھرار کے راستے میں یہ خوبصورت چشمے کا نظارہ پلندری کا خوبصورت منظر ازاد کشمیر کی خسین سبوں کا منظر دریائے پونچ کے دریائے کا خسین نظارہ ساردہ پوائنٹ سے خوبصورت دریائے کا نظارہ پلندری کا خوبصورت منظر مرزا عارب بن خوص باقیہ نارڈ کا خوبصورت منظر وہاں کی خسین سبوں مرزا عارب بن خوصورت منظر بہترین پس منظر کے ساتھ پہاڑی علاقہ پلندری کا خوبصورت دریائے کا منظر بنجوسہ جیل کا پرستیرانی کرتے ہوئے چھم کا خسین نظارہ ازاد قسمی کے خوبصورت علاقہ کا منظر مزفرہ بہترین پرستیرانی کرتے ہوئے پلندری کا خوبصورت دریائے کا خوبصورت منظر بنجوسہ جیل کا خوبصورت منظر دریائے پنچ کے کنارے کا خسین منظر پلندری کا پلندری کا خوبصورت منظر پلندری کا پلندری کا خوبصورت گزرگاہ کا منظر مائی توتی کے دربار کا منظر بنجوسہ ریسٹورنٹ کا خسین نظارہ پتہ پانی کا گوہ بلکر و گرم پانی اپوزیشن ڈیڈر خدری یاسین کے گھر کا منظر نار کی پلندری کا خوبصورت سبو کا منظر ساردہ کے پوائنٹ سے پلندری کا خوبصورت منظر دروق شریف کے بلند پہاڑی لاکھے پلند ساردہ پوائنٹ کے رات کا بیو جہاں سے پلندری کا نظارہ نار کی صبحوں کا چھنڈا چھنڈا نظارہ دروق شریف اپنی بیٹیا کے ساتھ پہاڑی پر چٹکے ہوئے گلخار شریف دربار کا منظر درگاہ حضرت مائی توتی صاحبہ دربار کا پیرونی منظر میرے دادی شابانو کا گل پور مکبرہ پھراد کی چھت سے خدا